آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل ٹیپس اینڈ ٹرکس ایپٹی ایس نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ٹیپس اینڈ ٹرکس ایپٹی ایس میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ورڈس ایپ گروپ کے بہت ہی امپورٹن فیچر کو لے کے اگر آپ نے بھی ورڈس ایپ پہ کوئی گروپ بنا رکھا ہے اور آپ اس ورڈس ایپ گروپ کے ایڈمن ہو تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی جیدہ امپورٹن ہے آپ کو اس ویڈیو میں آج میں ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو ورڈس ایپ گروپ ایڈمن کو جانی بہت ہی جارہ جروری ہے جس کے ساتھ آپ کو گروپ کو منٹین کرنے میں بہت ہی جارہ ہیلپ ملنے والی ہے ویڈیو کو کانٹینو کرنے سے پہلے اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو اور ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تا جو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتی رہے سبسکرائب کرنے کے لیے کلک کر دیجئے ریڈ کر لکے سبسکرائب بٹن پر اور دبا دیجئے بیل کا آئیکن تا جو جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو اس چینل پر اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آجائے سب سے پہلے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ویڈس ایپ گروپ کی وہ کون کون سی سیٹنگز ہیں وہ کون کون سی فیچرز ہیں جس کے بارے میں ویڈس ایپ گروپ ایڈمن کو جاننا اور سیکھنا ہے بہت ہی جروری جب بھی آپ نے کوئی ویڈس ایپ گروپ بنایا ہوگا تو اب ایسی بات ہے کہ اس میں بہت سارے گروپ میمبر آپ کے جو ایڈ ہو گئی ہوگے اور ان گروپ میمبر میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں برے اندہ سینس کی وہ ایسے ہوتے ہیں جو ان ریلیونٹ میسیج آپ کو سینڈ کرتے رہتے ہیں یا ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی آپ نے ویڈس ایپ گروپ کا کوئی نام رکھا اس گروپ کے نام کو چینج کر دیتے ہیں گروپ کی ڈسکرپشن کو چینج کر دیتے ہیں گروپ کے آئیکن کو چینج کر دیتے ہیں ان سب سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد ون وائی ون نئے نئے فیچر جو آپ کو جانے جروری ہے ان کی بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ ورڈس ایپ گروپ ایڈمن ہو اور آپ نے ورڈس ایپ گروپ کا نام اور آئیکن اور ڈسکرپشن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو کہ وہ کوئی بھی اسے چینج نہ کر سکے تو وہ کیسے کریں گے اس کیلئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ورڈسیپ پہ یہاں پر میں نے ڈیمو کے لیے گروپ بنا رکھا ہے میں آپ کو اسی گروپ میں لے کے جا رہا ہوں میں نے اس ورڈسیپ گروپ کا جو نام رکھا ہے وہ رکھا ہے تی این ٹی ایف ٹی ایس ہے جیسی ہم اس گروپ کو اوپن کریں گے تو اس گروپ میں ابھی کوئی زیادہ میمبر میں نے ایڈ نہیں کی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میمبر اس میں ابھی ایڈ کر رکھا ہے میں نے اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی بھی گروپ کا میمبر آپ کے گروپ آئیکن کو گروپ کی ڈسکرپشن یا گروپ کے ٹائٹل کو چینج نہ کرے تو آپ کو جانا ہے یہاں پر گروپ سیٹنگ میں گروپ سیٹنگ میں جانے کے بعد ایڈٹ گروپ انفو ایڈٹ گروپ انفو پہ جب آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو چوز کرنا ہے کہ گروپ کی جو ڈسکرپشن ہے یا ٹائٹل ہے جہاں آئیکن وہ کون چینج کر سکتا ہے all participants یا صرف only admins یہاں پر ہم only admins select کریں گے اور اگر یہاں پر only admins select کیا ہوگا تو صرف اور صرف جس کے پاس admin rights ہوں گے وہی گروپ کی ڈسکرپشن کو ٹائٹل کو یا آئیکن کو چینج کر سکے گا اور دوسری سیٹنگ ابھی جو آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ ہے گروپ پوسٹ کو لے کے آپ کے گروپ میں بہت سارے members ہو سکتے ہیں وہ ہر طرح کی پوسٹ اس گروپ میں وہ ڈالتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی وی member آپ کے اس گروپ کا کوئی پوسٹ نہ ڈالے صرف اور صرف پوسٹ کا control آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو آپ ایک اور چھوٹی سی setting change کر سکتے ہو یہاں سے send messages میں جا کے یہاں سے اگر آپ select کرو گے all participants تو سبھی participants اس گروپ میں message کر سکیں گے اور یہاں پر اگر آپ select کر دو گے only admins تو صرف اور صرف اس گروپ کے admins ہی اس گروپ میں message کر پائیں گے دوسرا کوئی بھی member اس گروپ میں کوئی بھی post یا message نہیں کر سکتا تو یہ تو ہوگی گروپ کی setting کیسے کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے admin بنانے کیسے ہیں اور اگر آپ کو admin اچھا نہیں لگتا وہ اچھے سے کام نہیں کر رہا تو آپ نے اس admin کو remove کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے admin آپ کو بنانے کیا کرنا ہوگا جس person کو بھی آپ admin بنانا چاہتے ہو آپ کو اس person کے contact پہ جا کے click کرے رکھنا ہے جیسے آپ click کرے رکھو گے وہاں پر ایک option آئے گی آپ کے لیے make group admin آپ نے اسی option کو select کر لینا ہے اسی option کو select کرتے ہی وہ person آپ کے group admin بن جائے گا admin rights اس کے پاس آ جائیں گے جو بھی changes جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی تھی group کی setting تو یہ person بھی admin کی جو setting وہ use کر پائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کسی time یہاں کے کہ یہ person اچھے سے کام نہیں کر رہا آپ اسے group میں سے remove نہیں کرنا چاہتے بٹ اس کے جو admin rights ہیں اس کو remove کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو اس کے لئے بہت ہی easy method ہے آپ کے پاس آپ نے پھر وہی پر جانا ہے group settings میں group settings میں جانے کے بعد edit group admin جتنے بھی اس group کے admins ہوں گے آپ کو یہاں پر اس کی list مل جائے گی اور جس person کے admin rights آپ remove کرنا چاہتے ہو یہاں سے آپ اس کے کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے اسی person کو admin بنایا تھا اور ابھی اسی کو میں admin کے جو rights ہیں وہ ختم کرنے جا رہا ہوں میں نے یہی پہ cross کیا اور اس کے بعد option کر دی جو yes والی ابھی ہم check کریں گے کہ وہ person group میں add ہے کیا اس کے پاس ابھی admin rights ہے یا نہیں ہے تو جیسے ہم list میں سے check کریں گے تو دیکھئے وہ person تو اس group میں available ہے بٹ ابھی جو اس کے admin rights ہے وہ ختم ہو چکے ہیں یہ سی بہت ہی important information جو کی as a group admin آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر آپ کو whatsapp groups کے regarding اور کوئی بھی problem آ رہی ہے تو آپ اسے comment کر کے ضرور بتائے گے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اسے like کیجئے اگر کوئی بھی اس میں آپ کو کمی لگی تو آپ اس کا comment suggestion کے روپے comment box میں ضرور دیجئے ہمیں اچھا لگے گا thank you دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی information کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you bye bye